اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تائمور ارسلان پیش خدمت ہے ملکی و غین القوامی خبروں پر اسلام آباد ٹوڈے کا تفسرہ ناظرین انٹر سرویسز پبلک ریلیشن آئی ایس پی آر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چیف آف دہ آرمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوہ منگل کو اسکردو اور گلگت کا دورہ کیا اسکردو پہنچنے پر چیف آف دہ آرمی سٹاف کو تازہ تریب صورتحال اور لائن آف کنٹرول کے ساتھ تائینات ایف سی این اے کے دستوں کے اپریشنل تیاری کے بارے میں گریف کیا گیا اب سروں اور جوانوں کے ساتھ باتشیت کرتے ہوئے چیف آف دہ آرمی سٹاف نے چیلنج ماحول سخت موسمی صورتحال کے تحت ان کے عالی حوصلے اپریشنل تیاروں کی تعریف کی چیف آف دہ آرمی سٹاف نے ابرتے ہوئے خطرات کا موثر انداز میں جواب دینے کے لیے علیہ سطح کی تیاری کو یقینی بنانے پر زور دیا بات آزان چیف آف دہ آرمی سٹاف نے گلگت کا دورہ کیا خصوصی مواصلات کی تنظیم سی او کے ایک اقدام کے تحت سٹیٹ آف دی آرٹ سافٹ ویر ٹکنالوجی پاک کا افتتاح کیا اس سہولت سے ہمارے ذہین نوجوانوں کی صلاحیتوں کو عزت بخشنے اور ان کا استعمال کرتے ہوئے آئی ٹی اور دفاعی مواصلات کے شعبے میں تحقیق اور جدت کا ماہول پیدا کرنے میں مدد ملے گی یہ علاقے میں سائبر انڈسٹری کی ترقیقے محرک کے طور پر بھی کام کرے گی اس سی او کے کاؤشو کا اطراف کرتے ہوئے چیف آف دہ آرمی سٹاف نے کہا کہ دور دراز علاقوں میں آئی ٹی کلسٹر کے قیام کا جدت اور ڈیجیٹالائزیشن کی حوصلہ ذہی سے بہت اچھا اثر پڑے گا اس سے قبل اسکردو پہنچنے پر کمانڈر راول پنڈی کول لیفٹرننٹ جنرل عزراباس نے چیف آف دہ آرمی سٹاف کا استقبال کیا ناظرین ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کے جانب سے آئیت اقتصادی پابندیوں کے باعث کرونا وبا میں عوام کو شدید مشکلات کا سامنا رہا اور ملکی معیشت کو نقصان پہنچا ہے تاہم تاغوتی و حسام راج کے آگے سر نہ جگانے کے فیصلے پر وہ اب بھی قائم ہیں عالمی خبر رساہ ادارے کے مطابق ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ملک کو کرونا وبا کے دوران امریکی اقتصادی پابندیوں کے بیانک اثرات رونما ہوا ہے معیشت کو تناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن ان سب کے باوجود تاغوتی قوتوں کے سامنے سر نہ جگانے کے فیصلے پر قائم ہیں ویڈیو کانفرنس کے جریعے درجنوں منصوبوں کی مشترکہ افتتاح تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر حسن روحانی نے مزید کہا کہ ایرانی شہریوں اور دیہاتیوں نے ہمت اور استقامت سے دشمند کی ہر چال کو ناکام بنایا دشمند کا مقصد ہمیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنا تھا یہ اقتصادی پابندیاں عوام کے عظم و جذبے کے آگے زیادہ دیر نہیں ٹھیر سکیں گے واضح رہے کہ امریکہ نے عالمی جوہری معاہدے میں توسی سے انکار کرتے ہوئے عالمی معاہدے سے دستربرداری کا اعلان کیا تھا اور اس کے بعد ایران پر کئی اقتصادی پابندیاں آئیت کر دی تھی جو کرونا وبا کے دوران بھی جاری رہی جسے ایران کو وزہ اور عدویات کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا رہا ناظرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم کے بعد کوویٹ نائنٹین نے وائٹ ہوس کے عملے اور امریکی فوجی قیادت کو بھی اپنا شکار بنانا شروع کر دیا ہے میڈیا ریپورٹس کی مطابق امریکی کوز گارڈ کے وائس کمانڈن ایڈمیرل چارس ری بھی کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں جس کے بعد یو ایس جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی اور دیگر اہم فوجی سبراہم نے خود کو کرنٹین کر لیا ہے دوسری جانب وائٹ ہوس میں صدر ٹرمک کی بشیر اسٹیفن ملر جو امریکی صدر کی تقریر بھی دیکھتے ہیں گزرزہ روز اپنے کورونا وائرس سے متاثر ہونے اور خود کو کرنٹینہ کرنے کی تصدیق کر چکے ہیں انہیں کورونا وائرس سے متاثر ہوئے اب پانچ روز ہو چکے ہیں واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونل ٹرم اس ماہ کے آغاز میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے کے بعد ہسپتال میں داخل ہو گئے تھے گزرزہ روز ہسپتال سے واپسی پر انہوں نے احتیاطی تدابیر کی دھجیہ اڑاتے ہوئے مارکس اتار فنکہ اور عوام سے کہا کہ انہیں کورونا وائرس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ناظرین پنجاب کے وزیر صحت یاسمین راشد نے کہا ہے کہ سمارک لاؤڈون اور رابطوں کا سراغ لگانا کورونا وعبا پر قابو پانے کے قابل اعتماد طریقے ہیں جبکہ سردیوں میں وائرس کے فیلاو کو روپنے کے لئے ہیلتھ پروٹکول پر عمل کرنے پر زور دیا گیا ہے اتوار کے روز وزیر عظیر عمران خان نے پاکستانیوں سے موسم سرما میں دوسری لہر کو روپنے کے لئے چہرے کے مارکس پہننے کا مطالبہ بھی کیا تھا ناظرین یہ تو تھی اب تک کے خاص خاص خبروں پر اسلام آباد ٹوڈے کا تفسرہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ پاکستان سندبا چینل کو سبسکرائب کریں